لوگوں کو گرفتار کیا اور اس واقعے میں جو بھی قیمتی جان و نقصان ہوا کسی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وزیراعلا سندھ نے پانچ لاکھ روپے جو بھی ڈیزیز ان کی فیملی کو جن کا انتقال ہو گیا اور ایک لاکھ روپے ان کی فیملی کو جو زخمی ہوئے ہیں میں پھر ہی ریپیٹ کر رہا ہوں یہ کسی کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے گورنمنٹ بڑی کانچس تھی سندھ حکومت جو ہم نے پورے پاکستان میں حالت دیکھی کہ مفت آٹے پہ جو وہاں پہ افسوسناک واقعات ہو رہے تھے تو حکومت سندھ نے بڑا سوچ سمجھ کر ایک سکیم بنائی کہ لوگوں کو کس طریقے سے ریلیف پہنچائے جا سکے اور اسی میں ہی ٹارگٹ کیا گیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت اٹھتر لاکھ خاندانوں کو دو دو ہزار روپے فی فیملی آٹے کی خریداری کی مد میں دیے جائیں گے اس کا میں ڈیٹا آپ کو آج دن تک بتا دوں پھر یہ تیس مارچ تک کا ڈیٹا ہے اس میں جو میسج کے ذریعے بینیفیشریز کو میسج جا چکے ہیں آج دن تک وہ اٹیس لاکھ تئیس ہزار ایک سو پینتالیس اٹیس لاکھ تئیس ہزار ایک سو پینتالیس لوگوں کو میسج جا چکے ہیں جس میں سے دس لاکھ اکتر ہزار دو سو بیاس سی دس لاکھ اکتر ہزار دو سو بیاس سی بینیفیشریز جو ہے وہ پیسے ویڈراؤ کر چکے ہیں ابھی تک حکومت سندھ جو ٹوٹل سندھ حکومت سندھیں ساڑھے پندرہ ارب روپے اس آٹے کی مد میں سبسیڈی کا اعلان کیا ہوا ہے اس میں سے جو حبیب بینک سے کیش ویڈراؤ ہوا ہے اس مد میں وہ دو ارب چودہ کروڑ پچیس لاکھ چونسٹھ ہزار روپے دو ارب چودہ کروڑ پچیس لاکھ چونسٹھ ہزار روپے ابھی تک جو ہے وہ کیش ویڈراؤ کرا چکے ہیں ابھی بینک سے تو گورنمنٹ آف سندھ کو یہ پتا تھا کہ یہ ماضی میں اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور ابھی جو پورے پاکستان میں بھی جو واقعات ہو رہے تھے انفورشنٹلی افسوسناک واقعات ہیں اس میں انتظامیہ کے گورنمنٹ کی نیت ان گورنمنٹ کی ٹھیک ہے لیکن انفورشنٹلی ہمارے پاس ایک اس طرح کا ماہول ہے تو اسی لئے اسے نکومن نے کہا کہ جی کسی کو سڑک پر نہیں کھڑا کریں کسی کو اس طرح کسی کی بہتر بے توکیل ہی نہ کریں بہتر ہے کہ ان کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کے تھرو ان کو میسیج جائے اور میسیج کے ذریعے وہ دو ازار پر اس کے اکاؤن میں آگئے اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی بھی سٹور سے جا کے وہ آٹے کی مد میں سبسیڈی لینا ہے چاہے یا کسی اور چیز کی مد میں لیکن سبس کوئی شخص آٹا کر نہیں کھا تو مجھے چاول کھانے تو چاول کی مد میں جو ہے وہ اس کو وہ گورنمنٹ کے پیسے سے وہ اپنی ریایت لے سکتے ہیں تو یہ گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی پلاننگ ابھی تک چل رہی ہے میں ابھی تک کا ڈیٹا دیتا رہا ہوں یہ پورے رمضان میں چلتا رہے گا اور رمضان بھر میں انشاءاللہ تعالی ساڑھے پندرہ عرب روپے کی سبسیڈی ہم دے چھتے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی وزیراعی حسن سہیل مراد علی شاہ صاحب نے خصوصی طور پر یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور شخص سمجھتا ہی دی میری منتلی انکم پچاس ہزار روپے سے کم ہے تو وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ان سینٹر پہ جائے یا ایٹ ون سیون ون پر اپنا شناکتی کارڈ میسیج کریں اور اپنے قوایف دیں تو ویدن ٹوینٹی فور آج جو ہے وہ بھی انرول ہو جائے گا اور اگر یہ ساڑھے پندرہ عرب روپے کل کو اس میں پانچ عرب اور بھی پلس کرنے پڑے تو حکومت سندھ وہ کرنے کو تیار ہے تو یہ گورنمنٹ ایک مکانیزب بنایا تھا تو کل والے واقعے میں بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ فیکٹری کے مالکان کی نیت خراب تھی ان کا طریقہ غلط تھا اور اسی لیے گورنمنٹ ایکشن لیا ہے کہ آپ یہ سب کیلئے میسیج ہے کہ بڑھائے مہربانی نیکی کا کام کرنا اچھی بات ہے سب نیکی کا کام کریں لیکن بڑھائے مہربانی طریقے کار اس کا اختیار کریں کسی کی زندگی سے کسی کی قیمتی جان سے کھلنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے سب طریقہ اپنا جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ اختیار کیا جائے یہ تو چیز تھی جو سندھ حکومت کی جانب سے پوری رمضان المبارک میں کوشش کی جا رہی ہے ایفرٹس کی جا رہے ہیں اس کے بارے میں اس وقت جو ملک کی سیاست میں جو ہو رہا ہے وہ نہائیتی افسوسناک ہو رہا اور میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں پاکستان کی پچھتر سال کی ہسٹری میں آئین قانون کی اس طریقے سے بے توقیری آج دن تک نہیں ہوئی سب سے پہلی بات یہ پچھلے ایک دیڑ مہینے میں جو کچھ ہوا ہے ہم نے میسیج کیا دیا ہے ہم نے میسیج دیا ہے کہ یہ آئین کی کتابیں ہیں یہ قانون کی کتابیں ہیں جو آپ کے پاکستان پینل کوٹ کے جو پینل کوٹ کے جو بھی قانون ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے اب اس ملک میں فیصلہ ڈنڈے کے زور پہ ہوگا اس ملک میں فیصلہ بدماشی کے زور پہ ہوگا اس ملک میں فیصلہ غنڈا غردی کے زور پہ ہوگا اس ملک میں فیصلے صرف طاقتور طاقت کے ذریعے کر سکیں گے قانون کے ذریعے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا جس طریقے سے پچھلے ایک دیڑ مہینے میں جو لاہور میں تماشے ہوئے جو پولیس والوں کی پٹائیاں کی گئیں جو قانون نافذ کرنے والداروں کی گھاڑیوں کو نقصان پہنچائے گئے ان کے سپاہیوں کو نقصان پہنچائے گئے جس طریقے سے پولیس پہ پیٹرول بم پھکے گئے میں حیران ہوں اور واقعی ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اسٹیٹ کے مو پہ ایک تماشا ہے کہ پیٹرول بم پھکے جا رہے ہیں کسی کے گھر سے کسی گھر کی چھت سے اور کوئی گرفتار نہیں ہے جو گرفتار ہے سب کو زمانتیں مل رہی ہیں اگر خدا نہ خواہد ہے اس پیٹرول بم میں جو کہ آپ نے دیکھے کہ پولیس والوں نے پھر بھاگ کی جان چھڑائی وہاں پہ اپنی اگر کچھ ہمارے سپاہی شہید بھی ہو جاتے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ایک دفعہ عمران خان یا پی ٹی آئی کی طرف سے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم اپنے کارکنوں کو روکیں یا مضمت کرتے ہیں کہ جی ہمارے کارکن پر امن رہے ہمارے کارکن قانون ہاتھ بنا لیں آپ کی پنجاب کی ایک پی ٹی آئی کی لیڈر صاحب آپ جن کی آوڈیو لیک ہوئی ٹائگر فورس کے صدر عارف الویق سے اس میں وہ کہہ رہی کہ ہمارے کارکن پیٹرول بم پھیک رہے ہیں مطلب آپ دیکھیں کتنی عدالتیں ہیں سیشن عدالتیں ہیں لاہور ہائے کورٹ ہے سپریم کورٹ ہے پوری عدالتیں دیکھ رہی ہیں کہ جتنے بھی جج موزز جج ساہبان میں لفظ استعمال کروں گا موزز جج ساہبان جب اپنے گھر پہ ہوتے ہیں تو ان کے بھار سپاہی پولیس والا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سپاہی پولیس والا ہوتا ہے اپنے گھر سے لے کے کوٹ تک جاتے ہیں تو آگے پیشے موبائل ہوتی ہیں اس پہ سپاہی پولیس والے ہیں آپ کوٹ روم میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے سکیورٹی میں سپاہی پولیس والے ہیں ان پولیس والوں کو جوتے مارے جائیں ان کو ڈنڈے مارے جائیں ان کو پتھر مارے جائیں ان کے اوپر ان پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بم سے اٹیک ہو کسی ایک عدالت نے سوو موٹر نوٹس نہیں لیا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے تو کیا مطلب اگر اور اس پہ دیکھے کہ آپ نہ کوئی شور مچ رہا ہے میں تو افسور کے ساتھ کہتا ہوں نہ میڈیا میں شور مچ رہا ہے نہ کسی عدالت میں شور مچ رہا ہے نہ کوئی پولٹیکل پارٹی اس کو اس طرح اٹھا رہی ہے کہ یار آپ یہ ملک کس ملک میں بیٹھے ہو جہاں پہ آپ پولیس والوں کو سرعام بے توکیری کرو ان کو مارو ان کو ڈنڈے مارو ان کے پر پیٹرول بموں سے یہ پیٹرول بم سے حملہ یہ دہشتگردی ہے یہ یہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے یہ دہشتگردی میں شمار ہوتا ہے پیٹرول بم سے حملہ تو آپ یہ چیز کر لو لیکن کوئی عدالت سو موٹر نوٹس نہیں لے گی اس پہ اس سے بڑی لا قانونیت پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے اس سے بری لا قانونیت کی مثال پورے ملک میں کہیں نہیں ہو سکتی ہے یہ ہم خدا مانا خاصہ یہ میسے دے رہے ہیں کہ جس کنٹریز ویداؤڈ اللہ یہاں قانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے اور ان سب لوگوں کو جو اس میں ملوش ہے جو اس کے ماسٹر مائنڈے ہر جگہ سے کلین چٹے مل رہی ہیں ہر جگہ سے ان کو بیل بی فور آریس مل رہی ہیں عدالتیں بلا رہی ہیں وہ عدالت میں جانے کیلئے تیار نہیں ہیں انہوں نے ایک مرتبہ بھی عدالتیں کہنے پہ نہیں گئے ہاں جب بھی گئے اپنی مرضی سے گئے اپنے موڈ کے حساب سے گئے وہ جو بھی وہ جادو ٹونے میں جو ان کو تاریخ بتائی جاتی ہے کہ اس تاریخ میں گھر سے نکلنا اس تاریخ پہ گئے ہیں وہ عدالت کے بلاوے پہ ایک دفعہ بھی نہیں گئے کسی ایک کوٹ میں بھی نہیں گئے اور ساری کی ساری عدالت ایک طرف سے کلین چٹے مل رہی ہیں اسے لوگوں کو کہ ریاست پہ آپ حملے کریں ریاستی اداروں پہ حملے کریں اگر ریاستی اداروں پہ حملے کرنا جائز ہے اگر یہ فیصلہ ہر کوئی اس ملک میں بائیس کروڑ عوام یہ فیصلہ کر لے آج کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی کل بھی جو فیکٹری کا واقعہ ہوا اگر وہ فیکٹری کے مالکان فیصلہ کر لے کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی ہے اگر اس ملک میں ہر شخص فیصلہ کر کے اب میری گرفتاری کا فیصلہ میں کروں گا کہ میں نے گرفتاری دینی ہے نہیں دینی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بند کر دی جائے میں پہلے یہ دس دوبارہ کیا چکا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جب ان کے وارن نکالے گئے عزت کے ساتھ گریس کے ساتھ ہمت کے ساتھ اور میں کہوں گا بردباری کے ساتھ گرفتاریاں دیئے پیپلز پارٹی کے برکروہوں نے بردباریوں کے ساتھ گرفتاری ہیں دیئے ہم سب نے بردgy کے ساتھ گرفتاری نئے ہمارے وارن نکالے خود لے ہیں ہم نے ملک میں آکے گرفتاریاں دیئے ہمیں پتہ ہے ہمارے تاتھ کیا شانا ہوں puesto ہم نے گرفتاریاں دی ہے یاں اس ملک میں آپ نے تماشا کیا مچھایا ہوا ہے ہے یہ میزیج دے دیا ہے آپ نے کہ اب اس ملک میں بجندگا قانون چلے گا بدماشی کا قانون چلے گا گھندہ گردی کا قانون چلے گا șpt بڑا گھنڈا ہوگا وہ اتنے بڑا کامیاب جتنا زیادہ آپ موب اکھٹا کرنا ہے بس اور کوئی کام نہیں کرنا کل کوئی جتنے بھی مافیاز ہیں وہ بھی یہ کام کریں آپ پیسے اوپے ہائر کر لیں پانچ سی ہزار آدمی یا دو چار ہزار آدمی اور گھر کے باہر کھڑے کر دیں پھر اس ملک میں جو تباہی پھیلانی پھیلا دیں جس طرح کا میسیج دینا ہے میسیج دے دیں آپ آپ نے یہ میسیج دیا مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہماری عدالتوں کے پاس سارے قوانین موجود ہیں اور وہ جتنے بھی آوڈیوز تھیں کیا یاسمین راشد کی آوڈیو اور عارف علوی کی آوڈیو کسی ایک نے تردید کی کہ یہ میری آواز نہیں ہے کیا عارف علوی نے کہا کہ یہ میری آواز نہیں ہے کیا یاسمین راشد نے کہا یہ میری آواز نہیں نہیں کہا اور یاسمین راشد صاحبہ اس آوڈیو میں مان رہی ہیں کہ ہمارے کارکنان پیٹرول بم پھیک رہے ہیں اس کے باوجود اس ملک کا قانون سائلنٹ ہے قانون میں ہر چیز موجود ہے لیکن قانون پہ جنہوں نے عمل درامت کرانا وہ سائلنٹ ہے میسیج کیا دیا آپ نے پورے پاکستان کو آج ایک کی حکمت ہے کل کسی اور کی حکمت ہو جائے گی پھر میں تو دھر بار کہتا ہوں یہ پانچ سی آزار آدمی جمع کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے پھر ہر آدمی اپنے گھر کے بار گھنڈے جمع کر دے بدماش جمع کر دے ان کو ہاتھ میں لاتیاں دے دیں یہاں لاتیاں کافی جگہوں پر اتھیار بھی آ جائیں یہ آئے کوئی مائیکہ اللہ لڑنے کے لیے اور پھر آپ نے کیس پریسیڈنٹ یہی بنانا ہے کیونکہ آپ نے عمران خان کو کچھ نہیں کہا تو اب آئندہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہو گے آپ نے پورے ملک میں میسیج دے دیا کہ اب کوئی بڑا ہر ہر شخص گرفتار اپنی مرضی سے دے گا اور اگر آپ نے کسی نے گرفتار بچنا ہے تو زیادہ زیادہ کھنڈے پا لے زیادہ سے زیادہ بدماش پا لے زیادہ سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر پا لے کہ آپ کے ہر غلط کام کو وہ صحیح ثابت کرتے رہے ہیں عجیب و غریب حالات لگے ہیں اس ملک میں قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے جسٹس وکار سیٹھی مروم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ججمنٹ موجود تھی جسٹس وکار ستی مروم پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جس ججمنٹ موجود تھی کہ کے پی کے بی آر ایٹی کی نیب اور ایف آئی اے انٹوروگیشن کرے امران خان کی حکومت جس کی ٹانگیں کامپ رہی تھی کہ جی اس میں ہم فسیں گے کیونکہ کے پی کے بی آر ٹی میں کے پی کے بیروکریٹ کے چکے سات عرب روپے کی صرف کک بیک چلی ہیں باقی ایمبلزمنٹ الگ ہوئی ہے سات عرب روپے کی کک بیک چلی ہیں لیکن سپریم کورٹ میں اور جسٹس عمر اطا بندیال صاحب کی بینچ تھی جسٹس عمر اطا بندیال صاحب کی بینچ تھی جس نے اس کو اسٹے آرڈر دے دیا اور وہ اسٹے آرڈر یہ تھا کہ جی اس پہ ایف آئی اے کو منع کر دیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کی خیبر پختورخواہ کی حکومت کے بی آر ٹی کیس پہ آپ کو اسٹے آرڈر دیا جاتا ہے آپ اسے خلاف انکوائری نہیں کریں گے پھر وہ اسٹے ایکسٹینڈ ہوتے رہے وہ اسٹے ایکسٹینڈ ہوتے رہے میں چھپوں میں تنقید نہیں کروں گا میں عزت کرتا ہوں تمام جج ساہبان کی میں جوڈی شریف کا اعترام کرتا ہوں لیکن ایک سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ پاکستان میں کتنے بڑے کرپشن کیسز میں کس نے اسٹے لیے آج تک اور کس کو اسٹے ملا ہے آج تک سب پہ مقد میں چلے جو چور ہوگا جو ڈاکو ہوگا جس کے چور کی دھاڑی میں تنکا ہوگا وہ کہے گا جی نہیں میری انیورسٹیکشن نہیں کرو میں اپنی تلاشی نہیں دے سکتا تو عمران خان نے یہ کیا پرویز خٹک نے یہ کیا کی پی کی گورنمنٹ نے یہ کیا انہوں نے کہا ہم تلاشی نہیں دیں گے وہ چلے گئے سپریم کورڈ میں جسٹس وقار سیٹھی صاحب کی جو ججمنٹ دی اس کے اگینسٹ ہمیں اسٹے دیا جائے اور اس وقت بینچ میں جسٹس عمرتہ بندیال صاحب تھے موزوز جج صاحب انہ نے اسٹے دے دیا ہمارے لئے قابل اعترام ہے میری لئے کم اسکم قابل اعترام ہے تمام جج ساہبان لیکن یہ سوال یا نشان تو بنتا ہے کہ جی آپ نے اس کو اسٹے دے دیا لیکن اس ملک میں کسی اور پولٹیکل پارٹی نے کبھی کسی کرپشن کیس پر اسٹے نہیں لیا تو آپ نے ایک داکو ایک چور ایک بیمان کو اسٹے اس ملک میں کی عدالتوں سے ملے اسٹے ملے اور آج دن تک میں اوپن چیلنج دیتا ہوں عمران خان سے لے کے کسی ترجمان سے تک لے کر ایک شخص نہیں ہے پی ٹی آئی کا جس نے اس کی جسٹیفکیشن دی یہ ہو کہ ہم نے اسٹے کیوں لیا کوئی ایک شخص نہیں ہے میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ایک شخص آ کے ٹی وی پہ بتائے کہ ہم نے اس لئے اسٹے لیا ہم نے اس لئے اس لئے لیا کیونکہ ہمارے ہاتھ سافتے ہیں ہم نے کہا پھر بھی ہم پر ارکواری نہ ہو کون کہے گا جی کون کہہ سکتا ہے میرا موبائل اگر یہاں تک گم ہو جائے میں بولو یار مصال کے طور پر یار آپ نے اٹھایا تو آپ نے تلاشی لے لو میری یار میں نے نہیں اٹھایا اور اگر آپ کے جیب میں اگر آپ بولو یار میں تلاشی نہیں دوں گا کیوں نہیں دھو گے تلاشی بھائی یہ کیا ملک میں دو قانون ہمیشہ چلتے رہیں گے لاد لوگ کے لئے الگ قانون اور جو لوگ پسند نہ ہے ان کے لئے الگ قانون ایک پولٹیکل پارٹی کے لئے ہمیشہ سافٹ کاؤنر ایک پولٹیکل پارٹی کے لئے ہمیشہ ریایت اور باقی پارٹیوں کے لئے جھوٹے اور ڈنڈے ہمیشہ اس ملک میں کیا اس طرح چلتا رہے گا نظام ایک پولٹیکل پارٹی کو کرپشن علا ہوئے ایک پولٹیکل پارٹی کو توشا خینا کے ڈاکے علا ہوئے ایک پولٹیکل پارٹی کو فورن فنڈنگ کی بیمانی علا ہوئے ایک پولٹیکل پارٹی کو اسرائیل اور بھارت سے فنڈنگ علا ہوئے ایک پولٹیکل پارٹی کو بی آرٹی اور ملم جبا جیسے ٹکیتیاں علا ہوئے اور اس کے باوجود کوئی تلاشی کے لیے جائے تو ان کے لیے اس سے آرڈر لاؤں ہیں ایڈوانس میں ان کے لیے زمانتیں لاؤں ہیں کوٹ میں وہ پیشیاں دے نہ دیں ہر چیز ان کو لاؤں ہے تو یہ کب تک یہ دوگلا قانون اس ملک میں چلتا رہے گا کب تک ایک ملک میں دو نظام چلتے رہیں گے اور آپ اس کی میں کہتا ہوں کہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے کون کون ان کو ہمیشہ ان کے سہولتکار بنتے رہے ہیں آج ساکیب نصار کیوں نہیں کھل کے آکے جس دھرلے سے وہ گھومتا پرتا تھا کہ گھوم پرتا کیوں نہیں بتا تھا کہ جس نے اس کو صادق امین کا ٹائٹل دیا تھا اس کو اس جیسے چور اور بیمان شخص کو صادق اور امین کا ٹائٹل دیا تھا وہ کہاں چھپا ہوئے بیٹھا ہوئے آج آج آگے اس کے دفاع ٹی وی پہ آکے کیوں نہیں کرتا اس ملک کے نظام کو تباہ کیا گیا اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں میں یہ بات سو دفعہ کہتا ہوں سیاسی پارٹیاں بات کی بات ہیں سیاسی جماعتوں کی سیکنڈری ویلیو ہے پہلی بات ہے کہ اس ملک میں سیاسی نظام اس ملک کا نظام اور اس ملک کا ہر ادارے کی توقیر وہ امپورٹنٹ ہے جو پولورائزیشن امران خان نے اس ملک کے ساتھ کی ہے اور جس طریقے سے امران خان کو اس لادلے کو جو ہیلپ ہر جگہ سے ملی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملکی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک سوال عدالت سے پوچھنے کا حق رکھتی ہے کہ آپ نے ہمارے عظیم قائد چار اپریل کو ان کی برسی آ رہی ہے شہید زلفقا علی بھٹو کا جو عدالتی قتل کیا شہید بھٹو مڈر کیس میں محترم آصف علی ذرداری صاحب ایز ای پریزینٹ آف پاکستان انہوں نے ریفرنس سپریم کورڈ میں داخل کیا کیوں نہیں تاریخ ملکی اس کی کیوں عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے شہید زلفقا علی بھٹو صاحب کا جو عدالتی قتل کیا گیا اس کے بارے میں ججمنٹ دینے کیلئے ہمارے پاس نہ بندوقیں ہیں ہمارے پاس نہ گلیل ہیں ہمارے پاس نہ لاتیاں ہیں ہمارے پاس نہ پیٹرول بم ہیں کہ ہم عدالتوں کو خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی ماہول بنایں اور نہ کبھی برائیں گے نہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مرتے دم تک اس طرح کا کوئی سٹیپ لے گی لیکن انصاف کا تقاضی کے لئے ہم چلا سکتے ہیں ہم اپیلے کر سکتے ہیں لیکن انصاف کا تقاضی پورا کیوں نہیں ہوتا شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا کیس پنڈی آئے کورٹ میں چل رہا ہے لاسٹ ٹیرنگ میں عدالت نے غیر موینہ مدت تک کے لیے سماعت ملتوی کر دی کیوں سوال ہے کیوں عدالتوں کے پاس ان مقدمات کیلئے وقت نہیں ہے عمران خان کے لیے فون کر کے بھی رات کو بارہ بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں لیکن جس نے اس ملک کو آئین دیا جس نے اس ملک کو ایٹمی طاقت دی اس کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ناانصافیوں کی داستان ہے پیپلز پارٹی کے پاس کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی عدالتوں میں حملہ کیا یہ پورے ملک کی ایک ایک جماعت کے لیے میسج ہے یہ ملک کے ایک ایک ادارے کے لیے میسج ہے جتنی شکایتیں ہوئیں جتنی زیادتیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئیں جس طریقے پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دیوار سے لگانے کی کوششیں کی گئیں سب کوتوں نے ملکر پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتی کی لیکن کبھی پاکستان پیپلز پارٹی نے پولوریزیشن کی طرف بڑھی کبھی پیپلز پارٹی کسی ادارے کے خلاف اس طرح کی گھٹیا حرکتوں کی طرف پڑھی کبھی پاکستان پیپلز پارٹی کسی ادارے پر حملے کیلئے آگے بڑھی کبھی اقتدار کی لالک میں پیپلز پارٹی نے اس حد تک کبھی گری جو اس ملک میں سکھ ہو رہا ہے جوابیں نہیں کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آئین اور قانون کی حکمرانی پر یقین کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ اس ملک کے ہر ادارے کو ایک اہم پلر سمجھتے ہوئے چاہے اس میں میڈیا ہو چاہے اس میں اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اس میں جونیشری ہو چاہے اس میں جتنے بھی اہم ادارے ہیں ان کو اہم پلر سمجھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے اپنی شکایتیں ضرور کی ہیں ہم نے ہم نے زیاؤلک سے شکایت کی اس کے خلاف جدو جہد کی ہم نے مشرف سے شکایت کی ہم نے افتقار چودری سے شکایت کی اس کی بحالی کے لئے تحریک میں بھی ہم آگے تھے جانو کہ نظرہ نے پیپلز پارٹی کے ورکرز نے دیئے اور احترام چودری سے شکایت بھی پیپلز پارٹی نے کی کہ آپ کا رویہ غیر آئینی غیر قانونی ہے ہم نے آمروں کے خلاف جدو جہد کی ہم نے کسی ادارے کے خلاف کبھی جدو جہد نہیں کی ہم نے کسی ادارے کے خلاف کبھی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی گریو عرکت نہیں کی یہاں پہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے اور جو جو عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ میسج کیا دے رہے ہیں وہ پیغام کیا دے رہے ہیں اس ساری میری جو آج کی ڈسکشن ہے صرف دو میسج نکلتے ہیں دو میسج ہر ادارے کو اگر آپ نے اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں اگر آپ نے اپنی حکمرانی اپنی ذاتی حکمرانی آپ کو چاہیے ایک قانون ہاتھ میں لو غنڈا غردی کرو بدماشی کرو ہر ادارے کے خلاف ہر گریوی حرکت کرنے کسی بھی گریوی حرکت کرنے کیلئے کبھی بھی گریز نہیں کرنا ہر حد تک جانا کسی بھی ادارے کو نیچہ دکھانے کیلئے جب تک کہ وہ آپ کی لائن پر آپ کی پیچ پہ آکے نہیں بیٹھتا یہ میسج پاکستان کی پولٹکس میں زندگی بھر نہیں گیا جو آج جا رہا ہے اور میں کہتا ہوں کہ یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اگر اس میں جو بھی شخص اس کا ساتھی بنے اس خلط حرکتوں میں اس کی مدد کرے اس کا سہولتکار بنے یا اس پورے جو ماحول میں دیکھتے ہوئے خاموش بنے اس کیلئے بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے دو دو سب دو سب دیکھیں جی میں آپ سے دو سب سے متفق ہوں نہ صرف میں متفق ہوں میری لیلیشم بھی متفق ہے آپ کے سوال سے میری لیلیشم بھی متفق ہے کہ دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام کے لئے سب سے بڑا مسئلہ ہے تو مہنگائی ہے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور اسی مہنگائی کے وجہ سے عوام کی اب ادم دلچسپی بھی ہو گئی ہے کہ جہاں سانسدان آپس میں جو بھی کرے جوڈی شریف جو بھی کرے ان کے کوئی دلچسپی بھی نہیں رہی ہے اور اس کا احساس کرتے ہوئے میں بات کروں گا سندھ حکومت کی سندھ حکومت کے ذمہ داری کیا دی کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر جہاں پہ حکومت ہے وہ سندھ حکومت ہے موسیقا